اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے ٹائم بہت کم ہے سکن بہت ڈل ہے آپ کے فیس پہ چھائیں ہیں کسی قسم کا گلو نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو آرچی پرنڈ کریم آپ کو دکھ رہی ہے سالوں سال پرانی ہے اس کے آج میں آپ کو اتنے بے شمار کوئی فائدہ بتانے والی ہوں اور اس سے میں ایک ایسی کریم بناوں گی جو کہ آپ صرف سونے سے پہلے پندھنا دن آپ نے لگانی ہے آپ کا رنگ اتنا گھرا ہو جائے گا کہ آپ سب لوگ آپ کو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے تو اگر آپ کے فیس پہ پر پرانی سی پرانی چھائیں ہیں یعنی ہائپر پگمنٹیشن ہے جو آپ کے فیس کا مسئلہ ہے آج ہم ان سارے مسئلوں کو جڑ سے ہی ختم کرنے والے ہیں جو فائٹنگ فارمولا آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اس کے اندر بہت ساری جو کیمیکل بھائی فارمولا کریمز ہوتی ہیں وہ بلکل نہیں ہم ڈالیں گے اس کے اندر ہم نے نیشنل چیزیں ڈالنی ہے جو بغیر نفصان پہنچائیں ہماری سکین کو کریں گی پھر یہ بھی پرانی پگمنٹیشن ہوگی اسے یہ ریڈیوز کرے گی تو السلام علیکم میورز کیسے ہیں سب امیر کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے تو یہ ہے جانی مانی کریم آرچی پرل کریم آپ کو اس کا پتہ ہی ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمارے گھر میں ہمارے بڑے ہمیشہ یوز کرتے تھے سعودیہ میں جب رہتے تھے تب بھی میں دیکھتی تھی میری امی وغیرہ یہ لگاتی تھی یہ اتنی پرانی ہے میں آپ کو کتنا ٹائم بتا رہی ہوں تقریبا تقریبا تیس پینتیس سال کا اپنا ایکسپینس بتا رہی ہوں تو بلکل صحیح یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ نے اس کو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا سارے سٹیپ بہت ہی ہے میں آپ نے ویڈیو اینڈ تک واش کرنی ہے تو اس کو سب سے پہلے ہم کٹ کر لیتے ہیں اس کریم کا سب کوئی آئی تنگ پتا ہے تو اب جو ہے اس کو سم دیکھ سکتے ہیں یہ براؤن کلر کی سکی جو ہے نا باکس ہے اور پیچ سیس میں کریم آتی ہے یہ دیکھیں کریم کی جو کیونٹیٹی ہے بہت کم ہوتی ہے کیونکہ کریم کی کیونٹیٹی بہت ہی کم ہوتی ہے لیکن ہمیں اتنی ہی چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے جب یہ جب کریمز ہم زیادہ یوز کرتے ہیں تو انتا لقصان ہوتا ہے جسٹ پندھرہ دنوں کا میں آپ کو فارمولا بتا رہی ہوں آپ کا پندھرہ دنوں میں رنگ گورا ہو جائے گئے یہ کافی ٹھیک ہوتی ہے اس کا ٹیکسچر اسی طرح میں ہم یہ دوبارہ ڈیبیا میں واپس ڈالیں گے اچھا اس میں ہم نے جو چیز ڈالنی ہے وہی سارا سیکریٹ ہے ایسا بال میں نے لے لیا تھا اور یہ کریم آپ کو دوستوں میں ایزلی مل جاتی ہے یہ کریم ویسے کافی پرانی اس کا اثر بھی بہت اچھا ہے تو سکن وائٹنگ کریم بنانے کے لیے ہم اسے پہلے بال میں ڈال لیتے ہیں اور یہ جو ہے نا آپ کی سکن کو اتنا گورا کرے گی کہ نا آپ حیران رہ جائیں گی صرف پندھرہ دنوں کے استعمال سے اگر آپ کو ہائیڈریٹ کرتی ہے ہم پہلے وہ چیز ڈالیں گے اس کے اندر وہ ہیں یہ کیپسول یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیپسول آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایزلی مل جاتے ہیں یہ وائٹنگ کیپسول ہے اور یہ آپ کی جلیل سکن کو بلکل ساف کرتے ہیں تو اس کو جو ہم کٹ کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ وائٹنگ ہے اس میں ہم دو ڈالیں گے جو نیچرل فارمولا اس میں جا رہا ہے یہ ہے ایک ڈروپ ناریل کا تیل ناریل کے تیل سے ہماری چہرے پر جو بھی ڈارک سپورٹ ہوتے ہیں ٹوٹلی ہتم ہو جاتے ہیں اب ہم اس کو کریں گے اچھا سا میکس میکس ہونے میں پانچ منٹ لگیں گے لیکن ہم نے کرنا ہے یہ دیکھیں پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور کریم کا ٹیکسٹر جو ہے بلکل سموتھ ہو چکا ہے اب ہم اس میں اگلی چیز ڈالیں گے جو کہ بہت اہم ہے دیکھیں جسٹ ہم نے دو کریم اور ایک کیپسول یعنی کے میکسٹر سے کریم بنائی ہے اس میں ہم کچھ بھی نہیں ڈالیں گے اور یہی چیز ہمارے سکن کو بہت ہی گورا کرے گی سائیڈ افیکٹ تب ہوتے ہیں جب ہم کافی چیزیں ملاتے ہیں جب ہم نے چیز ہی کم ملائی ہے تو پھر مسئلہ کس بات کا دیکھیں اب ہم اس کو پھر سی اچھا سی مکس کرتے ہیں اچھا یہ دیکھیں ہماری کریم ریڈی ہو چکی ہے کریم کو ریڈی کرنے کے بعد واپس اسی باکس میں ہم یعنی جروڈی بھی ہیں اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد میں آپ کو اس کا یوز بھی بتاؤں گی دیکھیں اس کا ٹیکسٹر بہت سموتھ ہو چکا ہے فلفی سی ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے اس کو بہت دیر تک مکس کیا تھا اس ڈبی میں ہم نے واپس بھڑ دی ہے اب ہم اس کو بند کریں گے اور ہم اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں پندرہ دن میں ہم نے یوز کرنا ہے کیونکہ گرمی بہت ہے اس لیے میں آپ کو فریج میں رکھنا کو کہہ رہی ہوں اچھا اب جو باقی ہے یہ ہم کسی اور ڈبی میں ڈال دیں گے اور میں اس کا جو استعمال ہے نا وہ آپ کو بتاتی ہوں گورا کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے تو آپ نے سکن پہ پہلے ڈوٹڈوٹ لگا کے نا بلکل ایبزورب کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ کا رنگ گورا ہوگا رات کو لگا کے سو جائیں کیونکہ گرمی بہت ہے اور جو ہے نا اس سے یہ ہوگا کہ نا آپ کی رنگت گوری ہوگی اور آپ کو فوراں سے ریزائٹ ملے گا صرف پندرہ دن آپ نے استعمال کرنا ہے لیکن آپ کو پیگمنٹیشن کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو زیادہ پلائے کریں اور صرف ہلکا سانہ مساج کریں زیادہ دیر نہیں کریں یعنی آپ کیوں سمجھے ایک لیئر سی بن جائے اور اس کے بعد رات کو سو جائیں کیونکہ پنکھا آیا کولر کچھ تو چلتے ہی ہے اچھا آپ نے بلکل ہلکا سا مساج کرنا ہے رات کو یہ ور کرے گی اور آپ کی سکن پہ چھائیاں بلکل ختم ہو جائیں گی جھوڑیاں بھی حد تک ختم ہو جائیں گی آپ یقین کریں اس کا بہت ہی اچھا ریزائٹ آئے گا تو آپ اس کو فریج میں سٹور کر لیں اگر آپ کو میری ویڈیوز ذرہ سے بھی یوسفل لگی ہوں تو ریکویسٹ ہے دوستوں میں شیئر کریں میری چینل کو سبکرائب کریں اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ